نور لے گئے اسوسییشن مقابلہ کرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہ ہم یا پیسے دے رہے دیکھتے ہمارا لڑکا کیسے ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں جاتا ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرو ان کو فیصلیٹیز دو سب کچھ ان کو کرو پھر آپ دیکھنا یہاں ڈپارٹمنٹ سے بھی کتنے پلیئرز نکلیں گے پھر آپ کے اسوسیشن سے بھی پلیئرز نکلیں گے اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو حالات ہیں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ ہمیشہ آپ کی کرکٹ کو ڈومیسٹک کرکٹ کو سپیشلی یا انٹرنیشنل کرکٹ کو ڈسٹرب کرتی رہتی ہے اور جس طرح سے اس دفعہ ہوا پھر کہ ابھی ایک دو دن میں جو ہے وہ نجم سیٹی صاحب آگئے ہیں اور رمیز راجہ صاحب کو فارغ کر دیا گیا یا فارغ کرنے کوشش ہو رہی ہے نوٹفکیشن تو خیر نکل گیا ہے کہ نجم سیٹی صاحب چیئرمن بن گئے ہیں میرا سوال لوگوں سے یہ ہے جو لوگ پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں ہر وقت میرا سوال یہ ہے کہ کافی عرصے سے ہماری فرس کلاس کرکٹ ہو رہی ہے اور میں بھی جس ٹائم کھیلتا رہوں سے پہلے بھی جو لوگ کھیلتے رہے ہیں اس ٹائم بھی یہی چیزیں نظر آتی تھی کہ جو بھی چیئرمن نیا آ رہا ہے کیونکہ ہمارا تو سب سے بڑا پرابلم ہی ہے ہمارا جو پیٹرن ہوتا ہے جو بھی آتا ہے وہ سب سے پہلے اٹھا کے اپنا چیئرمن رکھ دیتا ہے کہ ہم آئے ہیں ہماری مرضی سے بندہ آئے گا کوئی بھی کوئی بھی آئے ہیں اس کی وجہ سے جو پاکستان کرکٹ کو جو لقصان ہوتا ہے یہ ان لوگوں کو آئی ڈی اے نہیں ان لوگوں کو صرف یہ ہے کہ ہم آگئے ہیں اور ہمارا بندہ بس پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمن بن جائے جب ہم بھی کھیلتے تھے اس وقت اتنے ایشوز ہوتے تھے اس ٹائم ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہوتی تھی ضرور ہوتی تھی اس ڈپارٹمنٹ کرکٹ سے بہت فرق پڑتا تھا آپ کی پاکستان کرکٹ میں مطلب نہیں کہ اس کرکٹ سے ڈپارٹمنٹ کرکٹ سے آپ کو پلیئرز اتنے زبردست ملا کرتے تھے لیکن اس ٹیم کیا ہوتا تھا اس ٹیم پیسوں کے اتنے ایشوز ہوتے جب ہم لوگ بھی کھیلتے تھے جب ہمارا ٹائم بھی ختم ہوا اس وقت بھی پیسوں کے ایشوز ہوتے تھے ڈومیسٹک میں پیسے نہیں ہیں بالز کا اتنا ایشو ہوتا تھا کہ جی ڈومیسٹک میں کون سی بالے لگائیں کون سی نہیں لگائیں ایک سیزن کوئی سا بال لگ رہا ہے دوسری سیزن کوئی سا بال یوز ہو رہا ہے پچھ اس کے بارے میں اتنی مطلب پوری پوری بات کیا کرتے تھے کرکٹرز گراؤنڈ تھکے وے کوئی کام نہیں بیکار سب کچھ فائننشلی بلکل زیرو تھے پلیئرز اب جو اس ٹائم بھی یہ چیزیں چلا کرتی تھی اب بھی یہ چیزیں ہیں کہ پیسہ بہت آگیا ہے سب کچھ ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے ابھی جو لاسٹ گورنمنٹ آئی انہوں نے چھے ٹیموں کا سلسلہ شروع کیا دپارٹمنٹ کرکٹ بند کر دی صحیح ہے اس دپارٹمنٹ کرکٹ کی بند کرنے سے آپ کو پاکستان کرکٹ میں کتنا نقصان ہوا آپ کے پاس پلیئرز ہی نہیں آ رہے ابھی چھے ٹیمیں کے ٹیمز کے میچز دیکھتے ہیں چھے اوپر ڈویجن ون میں ڈویجن ون میں ڈو چھے سوری یہ ٹیمیں جو ہیں یہ جب ان کی میں کرکٹ دیکھتا ہوں بلکل تھکیوی کرکٹ کوئی سٹینڈرڈ نہیں کوئی کچھ نہیں اس کے بعد کیا لولی پاپ ہمیں دیا گیا کہ جی ہم چھے ٹیمیں بنائیں گے چھے ٹیموں کا یہ ہوگا کہ جی وہ جس طریقے سے انگلینڈ میں کرکٹ ہوتی ہے یہ اسٹریلیا میں ہوتی ہے سب سے پہلی بات جب آپ لوگوں نے چھے ٹیمیں بنائی کیا آپ لوگوں نے وہاں کیا لولی پاپ دی جاتی تھی چھے ٹیموں کا یہ یہ ڈپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے یہ الائٹ بینک کیا ہوتا ہے یہ پورٹ کاسم کیا ہوتا ہے یہ پی آئی اے کیا ہوتا ہے یہ حبیب بینک کیا ہوتا ہے یہ فلانہ کیا ہوتا ہے ان ناموں گسون کے تھوڑی لوگ گراؤنڈ میں آئیں گے آپ اسوسییشن کے نام ڈالیں پھر آپ دیکھنا کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ گراؤنڈ میں آئیں گے ابھی جو ٹیمز بنی دی چھے ٹیمیں ہیں یہ کیا اسوسییشن کے نام سے بنی دی تھی یہ تو پروونس کے نام سے بنی دی تھی ٹیمیں تو اس سے کیا تعلق ہے لوگوں پھر صوبہ کا نام سے جب ٹیم بنی دی ہے تو اس میں کیا کرنے آئیں گے لوگ ہم تو یہ کہتے ہیں جب ہم بھی کرکٹ کھیل رہے تھے اس ٹائم اسوسییشن کے نام سے ٹیمز بنتی تھی ٹھیک ہے گجرہ والا کی ٹیم شیخ خوبورا کی ٹیم لاور کی دو ٹیمیں کراچی کی دو تین ٹیمیں ٹھیک ہے اس کے بعد مطلب یعنی پشاور کی ٹیم کہاں کہاں کی ٹیم فیصلہ باد کی ٹیم بنتی تھی تو مطلب اسوسییشن اس ٹائم چلتی تھی اس ٹائم جب ہم لوگ بھی اپنی ریجن سے اپنی اسوسییشن سے جب کھیلتے تھے کوئی بھی کرکٹر وہ اپنی اسوسییشن کا نام کیونکہ جس شہر میں وہ رہتا تھا اس شہر سے وہ کھیلتا تھا اپنی ٹیم میں تو وہ تکڑی قسم کی محنت کرتا تھا کہ اپنے شہر کو جتوانا اس میں پھر آپ کے جو شہر کے لوگ ہیں وہ آپ کی ٹیم کو سپورٹ کرنے پایا کرتے تھے تو لاسٹ گورنمنٹ جو ہے لولیپوپ ہمیں چسوا دیا کہ جی اسوسییشن وہ تو نہیں بنی یہ میں چیزیں وہ کہہ رہا ہوں کہ ہر دفعہ جو آتا ہے وہ لولیپوپیں ہمیں سب کو دینے لگ جاتا ہے نقصان کس کا ہوتا ہے نقصان کرکٹرز کا ہوتا ہے کرکٹرز سب وہ وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے ابھی آپ کا پاکستان کرکٹرز کا چہر میں رمیز راجہ صاحب آئے ہم تو یہ سمجھ رہتے ہیں بڑا زبردست کام کریں گے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے تباہی بربادی کر دی یہ جے پیل وے پیل یہ سب کچھ بنا بھنو کے اس سے پاکستان کرکٹرز کا کیا فائدہ ہوا آپ کا یہ کام تھا ٹھیک ہے کہ سیاسی لوگ جو آئے میں ہیں ان کو فارق کریں جو دو نمبری طریقے سے آئے میں ان کو فارق کریں دیکھیں آپ جس قسم کو بھی لے جس کسی کو بھی لے کے آ جائیں جب تک آپ کی کرکٹ میں سیاست ختم نہیں ہوگی آپ کسی بندے کو بھی لے کے آ جائیں آپ کی کرکٹ امپروو نہیں ہونی آپ کسی مقام پہ نہیں پہل سکتے آپ انڈیا کی مثال لے لیں آپ بنگلہ دیش کی مثال لے لیں ہم دوسروں بھی تو بات ہی نہیں کرتے کتنے عرصے سے ان کا سسٹم چینج ہو چکا ہے وہی سسٹم چل رہا ہے جس طریقے سے وہ چل رہا ہے ہم آتے ہم خراب کر کے چلے جاتے ہیں دوسری بات یہ یہ جو پیٹرن پیٹرن کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ چیرمن لے یہ سب ختم ہونا چاہیے اس کی وجہ سے آپ کی سیاست خراب ہوتی ہے کیونکہ سیاسی لوگ بھی انبول ہوئی تھے کرکٹ بورڈ کے اندر اس کے بعد جو آپ کے جو کرکٹرز ہیں وہ بھی سیاسی ہو چکے ہیں وہ بھی اپنی دکان چمکانے کے لیے کرکٹ بورڈ میں گستیں اس کے بعد جو کرکٹ بورڈ میں نہیں ہوتے وہ بھی اپنی دکان چمکانے کے لیے کرکٹ میں گستیں اور سیٹنگیں ڈالتے ہیں سب کے ساتھ ہر کسی کا تو انفلوئنس ہے آپ کیسے چیزیں ٹھیک کریں گے ابھی نجم سیٹی صاحب ٹھیک ہے پاکستان کرکٹ بورڈ گئے آج ادھر لائن لگیوی لوگوں بھی سب چپلوسیاں کرنے کے لیے وہاں کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان میں سے آدھے سے زیادہ کو پتا کہ ہماری نوکری فارغ ہونے لیے اب وہ چپلوسیاں کرک کر کے اپنی نوکری بچانے کی کوشش کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر جگہ پہ یہ جو سیٹ کا نشہ ہے نا اور اس سیٹ پہ بیڑھ کے جو نوٹ ملتے ہیں اس کے بعد جو فیسٹیٹیز ملتی ہیں گھومنا پھرنا آنا جاننا یہ سب کرکٹ بورڈ کی طرف سے ہوتا ہے جب یہ سب کچھ نظر آتا ہے نا تو پھر آپ اس سیٹ کو چھوڑتے نہیں ہیں آپ کسی نہ کسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ اس سیٹ پہ ہم بیٹھے رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو بڑے مزے لگ گئے ہیں ہمارے پاس تو اتنے پیسے تھی ہی نہیں ہمیں تو کوئی دھر پہ بیٹھاوا جانتے ہی نہیں تھا ادھر کو کیمرہ بھی ہمارے سامنے ادھر کو نوڈ بھی ہمارے سامنے بزنس کلاس کے ٹکٹس مل رہے ہیں فائیو سیمن سٹار ہوتلوں میں ٹھہر رہے ہیں مرضی سے جتنے بھی ڈومیسٹک کے ٹکٹ انٹرنیشنل ٹکٹ استعمال کر دی جو کوئی پروگلم نہیں ہے یہ جو نشہ نا یہ نشہ اس نشہ نے ہماری ہر سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دی ہے یہ بھول جائیں یہ میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں یا یہ جو لوگ چلاتے ہیں یہ بھول جائیں یہ لوگ کسی مقصد کے لیے آتے ہیں یہ کوئی سسٹم ٹھیک کرنے آتا ہے یہ کوئی سسٹم ٹھیک نہیں کرنے آتا سب اپنے وفاد کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے ایک آج چیز بہتر کر دیں گے جس طرح سے میں ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی بات کر رہا ہوں ڈپارٹمنٹ کرکٹ بہتر کر دیں گے سامنے لے کے آ جائیں گے سٹارٹ ہو جائے گی لڑکوں کو فائدہ شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے بس اس کے بعد جو باقی کام کرنے ہیں وہ سب کرتے رہے گے اس میں ڈرامے بازیاں ہوتی رہیں گی نہ انصافیاں ہوتی رہیں گی میرا صرف میرا صرف کہنا یہ ہے آپ ڈپارٹمنٹ کرکٹ بھی سٹارٹ کریں آپ یہ جو یہ جو میریٹ پہ لوگ نہیں آئے گے چاہے وہ یس من چیف سیلیکٹر ہے چاہے وہ ڈیریکٹر ہے چاہے وہ ان سی اے کے اندر جو دو نمبر لوگ لگے ہیں جو میریٹ کے نہیں تھے جو وہاں سے اٹھ کے پاکستان ٹیم میں چلے گئے ہیں جن کے پاس کوئی ایکسپینئنس نہیں ہے کسی چیز کا ٹھیک ہے یہ سب لوگ باہر ہوں گے تو تب میں مانوں گا کہ واقعی کوئی نیا کرکٹ بورڈ آیا ہے اس نے آکے سب کچھ کیا ہے یہ نیا کرکٹ بورڈ نہیں ہے یہ وہی لوگ ہیں جو یہ چار سال پہلے بیٹھے ہوئے تھے یہ وہی لوگ ہیں اب ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو سکرین پہ نظر بھی نہیں آتے تھے چار سال سے جب یہ لاسٹ حکومت رہی ہے اب جیسی ان کے بندے آئے ہیں وہ سامنے آگئے ہیں وہ سوشل میڈیا میں شروع ہوگے وہ ٹوٹے کرنے شروع ہوگے سب کچھ ہوگے ان کے بچے بھی پاکستان ٹیم دومیسٹک کرکٹ میں واپس آگئے ان کے بچے بھی سکرین سے غائب ہوگئے تھے تو جب یہ لوگ واپس آئیں گے اور انہی کو فائدہ ہوگا ان کے بچوں کو فائدہ ہوگا تو کیسے چیزیں بہتر ہوں گی کیسے چیزیں بہتر ہوں گی کوئی بھی آتا ہے اس کو نہ کام کرنے دیتے ہیں نہ کچھ کرنے دیتے ہیں بھائی آپ اس کو کام کیوں نہیں کرنے دیتے ہیں چاہے کوئی بھی آ رہا ہے کوئی بھی چیئرمنٹ ٹرکٹ بورڈ آ رہا ہے یا دومیسٹک میں جو بھی جس کو بھی لے کے آ رہے ہیں میریٹ کا آدمی کی بات کرو اس کو کام کیوں نہیں کرنے دیتے ہیں بھائی اگر وہ اپنے کام کے دوران غلطیاں کر رہا ہے آپ اس کی غلطیاں بتائیں اس کو کہ بھائی آپ تو یہ وعدے کر کے آئے تھے آپ تو یہ سب کچھ کر رہے لیکن یہ کونسے طریقہ اس کو نکالو اس کو نکالو اس کو نکالو جب یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں جب اس کو ٹینور پورا نہیں کیا جاتا انہی چیزوں سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیزیں بہتر کرنے نہیں آرہا ہر کوئی اپنے مقصد کے لیے آتا ہے اس میں جو کرکٹر رہا وہ پرشان آپ مجھے ہی بتائیں کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ سٹارٹ ہونے کی بات ہو رہی اور بہت اچھی چیز ہے میں بھی اس کا سپورٹر ہوں کہ جو ڈپارٹمنٹ کرکٹ بند ہوئی تھی اس سے کتنے گھر ختم ہو گئے وہ گھر ختم نہیں ہونے چاہیے تھے یہ بھی ایک کرکٹر نے آگئے یہ سب کچھ خراب کی ہے اب وہ جب ڈپارٹمنٹ کرکٹ بند ہوئی کتنے ہمارے کرکٹرز کتنے گیا سارے ہی کرکٹرز ڈپارٹمنٹ کرکٹر سے کھیلے ہوئے اپنے اپنے ٹائم پہ وہ اس ٹیمپ بیک فائر پیچھے وہ ہٹ گئے کیونکہ جس بندے نے آ کے جس گورنمنٹ نے آ کے ڈپارٹمنٹ کرکٹ بند کی تھی یہ سارے اس کی سپورٹ پہ لگ رہے اور اب تو کچھ لوگ اس میں سے ایسے ہیں جو بینکوں کے اندر لگے رہے ہیں نوٹ بنا رہے ہیں اور ان سے جب اس ٹیمپ پوچھا گیا انہوں نے بولا نہیں جی ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو کیا کرنا ہے اس سسٹم نیا چیز کر کے دیکھتے ہیں یہ وہی لوگ جو ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے سپورٹ نہیں کر رہے تھے لاس گورنمنٹ کے ساتھ وہی لوگ اب ان سے پوچھنا جا کے ان کے سامنے جاؤ تو اسی طرح کیمرہ لے کے یہ لوگ ہیں کرکٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں اور یہی لوگ پاکستان کرکٹ کو تباک کرتے ہیں یہی لوگ بولیں گے نہیں جی ڈپارٹمنٹ کرکٹ اگر واپس آ رہے ہیں تو کیا ہے اس میں کیا غلط بات ہے اب سمجھ ہے یہ آپ لوگوں کو ان کی یہ جو گرگٹ کے گرگٹوں کی طرح یہ سارے رنگ بدلتے ہیں اب گورنمنٹ کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب آئی گی کب جائے گی مطلب الیکشن نہ ہو جائے کیا ہوگا اب نجم شیٹی صاحب سے ایک سوال ہوا کہ بھائی اگر گورنمنٹ چلی گئی تین چار پانچ مینے میں کیونکہ حالات تو کچھ سمجھ نہیں آ رہے تو کیا ہوگا دوبارہ اگر عمران خان آ گئے تو دوبارہ دپارٹمنٹ کرکٹ بند ہو جائیں گی تو اس چکر میں بھی پتہ نہیں دوبارٹمنٹ کرکٹ آن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے کیا سلسلے ہوں گے یہ اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے حقر ہو بھی جاتی چونکہ اللہ کرے ہونی بھی چاہیے میں چاہتا ہوں اس کے بعد الیکشن ہوگی پتہ چلے پھر عمران خان صاحب آگے پھر دوبارٹمنٹ کرکٹ بند ہوگی تو یہ جو ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا یار کسی بھی سسٹم میں نہیں ہوتا جو بھی لوگ آتے ہیں جو سسٹم چل رہا ہے اسی سسٹم کو فالو کرتے ہیں اسی سسٹم کو آگے لے کے چلتے ہیں اسی سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں یہ صرف ٹرکٹ بورڈ کی بات نہیں ہے یہ ہر جگہ پہ یہی ہے پاکستان میں ہر جگہ پہ یہی سب کچھ ہے جو بندہ جس سیٹ پہ آتا ہے وہ آ کے سب سے پہلے اپنے بندے بٹھاتا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ میرے بندے ہیں کیونکہ اس کو پتا یہ میرے بندے ہیں یہ میں نے ان کو بٹھا کے ان کو کنٹرول بھی کرنا اور اپنے کام بھی پورے کرنے اس چکر میں جو ہر جو چیز پہلے چل بھی ہوتی وہ سب تباہ ہو جاتی سلوشن یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ کا سب سے بیس سسٹم یہ تھا دپارٹمنٹ کرکٹ کا سیزن ایک ٹائم ہونا چاہیے اسویسیشن کا سیزن ایک ٹائم پہ ہونا چاہیے جب اسویسیشن ختم ہو پھر دپارٹمنٹ کرکٹ سٹارٹ ہو جائے جس نے دپارٹمنٹ سے کھیلنا ہے دپارٹمنٹ سے کھیلے جس نے اسویسیشن سے کھیلنا اسویسیشن کھیلے اسویسیشن نوٹ لے کے آئے وہاں پہ نوٹ لے کے ایک ایسیشن مقابلہ کرے دپارٹمنٹ کے ساتھ کہ ہم یا پیسے دے رہیں دیکھتے ہمارا لڑکا کیسے دپارٹمنٹ کرکٹ میں جاتا ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرو ان کو فسلیٹیز دو سب کچھ ان کو کرو پھر آپ دیکھنا یہاں دپارٹمنٹ سے بھی کتنے پلیئرز نکلیں گے پھر آپ کی اسوسیشن سے بھی پلیئرز نکلیں گے پہلے ہمارے ٹائم پہ کیا ہوتا تھا اسوسیشن سے کھیلتے تھے لیکن نوکریاں دپارٹمنٹ میں سب کی چلتی تھی کیونکہ وہ پروفیشنیل تھے وہاں سے پیسہ ملتا تھا سب کچھ ہوتا تھا اسی لیے تو وہاں سے تکڑے پلیئر نکلتے تھے مقابلہ کرو نا بند کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا تھا جو لاسٹ چار سال میں یہ سب کچھ ہوا ہے مقابلہ کرتے ہیں اس کو سٹرونگ کرتے ہیں اس کے چکر میں دپارٹمنٹ کے چکر میں اسوسیشن کو پھر آپ دیکھیں ابھی یہ ڈاک لگی رہی اسوسیشن آپ کی ہے ہی اب یہ کیا ہوتا ہے کس ٹائم ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے اس کو کتنا ٹائم لگے گا اسوسیشن کو آن ہونے میں دوبارہ سے سارا کرو کمیٹیاں بٹھا دی ہیں جو نیا سیٹ اپ بن رہے ہیں حارون رشید اوہ بھائی کیا مقصد ہے حارون رشید دا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچیس پچیس سال دوبیشتیک کرکٹ میں نیشنل کرکٹ اگرڈی میں یہ کام کیا کیا نکالنا ہے لوگوں سے کیا ہے لوگ کون لوگ ہیں یہ یہ وہ لوگ جو ابھی انسی ہے یہ جو یہ جو یہ جو کرکٹ بورٹ میں لوگ آ رہے ہیں اس میں ایک آگ بندہ جو ایسا ہے وہ ان لوگ کو سپورٹ کر رہے ہیں تب ہی یہ لوگ آ رہے ہیں میں تو جانتا ہوں نا اس کو یہ سارے اس کے ساتھ بیٹھ کے تھے گراؤنڈوں میں جا جا کے تو کیسے ہی وہ ان کو نہیں لے کے آئے گا تباہی بربادی کر دی ٹھیک ہے کمیٹی میں نام ہے یہ ضرور اس کو عوضہ دے گا یہ جو لے کے آئے گا اس کو حرون رشید کو یہ ضرور ہوتا دے گا اس کو کیونکہ وہ لائی اسی لیے تو اس کے بعد شفقہ درانہ صاحب میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں بہت زبردست بندے ہیں وہ سب کچھ ہے ٹھیک ہے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کیوں آ رہے ہیں مطلب نہیں چھوڑ دے نا اب آپ لوگوں کی ماشاءاللہ اتنی عمرے ہوئے ہیں چھوڑیں انجوئے کریں اب میں زندگی جو باقی رہ گئی ہے کیوں آتے ہیں بار بار آپ لوگ میں تو آپ شفقہ درانہ صاحب سے اس وقت بات کرو کیونکہ وہ بڑے زبردست بندے میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اس طرف نہ ہیں اور جو دوسرے آئے میں وہ تو ہے ہی ڈرامے باز نا وہ تو کرکٹ کے لیے تھوڑی آتے ہو تو اپنے مقصد کے لیے آتے ہیں کیسے چیزیں ٹھیک ہوگی کبھی بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں صحیح ہے نا ہماری تو صرف ایک ریکویسٹ ہے بھائی ڈپارٹمنٹ کے لیے سٹارٹ کرو باقی آپ لوگوں کی مرضی آپ لوگوں نے جو کر رہا ہے کرو لیکن اس ملک کی جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی جو آئے گا اپنے ڈرامے بازیاں کرے گا اپنے رولز بنائے گا کرکٹر جو ہے وہ وہیں کھڑا کا کھڑا رہ جائے گا اگلے سال کے ہوگا پسوں کے ہوگا کل کے ہوگا آج کے ہوگا وہ یہی سب کچھ سوچتا رہ جائے گا اور اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہی جو لوگ تھے جو ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے اکیز تھے جو لاس گورمنٹ نے بنائی تھی یہی لوگ جو ہیں یہی کرکٹرز جو ہیں یہ اسی ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ کریں گے کیونکہ ان سب کو اس اس کرکٹ بورڈ سے فائدہ لینے اپنے بہت بہت خیار کی گا اللہ حافظ